دیکھئے میں پریزیڈنٹ سیلف ہیلو گروپ آف انجنئرس ایسوش انجینڈ کے سعید پریز حسین آپ کے سامنے آج یہاں پہ پھر حاضر ہوں یہ جو ہماری سکیم سیلف ہیلو گروپ آف انجنئرس کی ہے دو ہزار تین میں دو ہزار دو میں اس کو لانچ کیا گیا تھا for unemployed engineers to provide the gainful source employment to the unemployed engineers اور بڑھ اچھی طریقے سے سکیم چل رہی تھی اس وقت تقریباً اس سکیم میں پندرہ ہزار unemployed engineers degree diploma holders کام کر رہے ہیں اور سکیم کا یہ تھا کہ مطلب ہمیں ایک 30% کوٹا پہلے تو 10% تھا پھر time to time جب سے یہ سٹارٹ ہوگی سکیم تو اس کو انہینس کرتے تھے جو بھی گورنمنٹ آتی تھی وہ دیکھ رہے تھے ریو لے رہی تھے اس سکیم کا انہینس دکوٹا limit اور باقی اگر ان کو کہیں پہ ہماری problems ہوتی تھی ان کو وہ کوشش کرے تھے ریزول کرنے کے لئے لیکن unfortunately all of a sudden ہمیں پرسومت دس تاریخ کو ہمیں order مل رہا ہے جی ڈی سے کہ اس سکیم کو سکرائب کیا گیا جب without any reason without any knowledge to the stakeholders as well as the employment department جو ہمارا parent department ہے جس میں ڈیٹرے employment ہے کمیسی سنکٹرے employment ہے ایڈوائزر صاحب جو میں اس وقت ہے اس کے کسی کے knowledge میں اس سکیم کے بارے میں کی یہ کیسے سکرائب ہوا what has happened so ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ بیروکریٹس کا ہاتھ ہے جنہوں نے اس سکیم کو سکرائب کروایا ہے کل مجھ سے ایکسیر کے ریپورٹر پوچھ رہی تھے میں نے ان کو یہ بھی یہی بولا لیکن انہوں نے مجھے کوٹ کیا ہے کہ it has been on the behalf of bjp no it is wrong ایسا نہیں ہے یہ جس وقت 2070 2017 میں جب guidelines ہماری اپرو ہو گئی initiative framing of the guidelines ہو گئی ہیں جب عمرض اللہ صاحب ہمارے chief minister تھے اور تب سے پھر اس میں لگے پانچ آہ دس سال اور جب 2017 میں بی جے پی اینڈ پی کی coalition government تھی ان کی cabinet نے اس scheme کو cabinet میں اپرو کیا سو اور اس وقت بھی اگر جمعوں میں ہمارے وہاں پہ جو state president ہے ریویندر رانہ صاحب وہ بھی جتنا اتنا ان کو help لگتا ہے وہ help کرتے ہیں وہاں پہ بھی لڑکوں کا ایسا کوئی problem نہیں ہے اس میں اگر ہے بیروکریٹس کا ہاتھ ہے جنہوں نے اس scheme سکرائب کروا فاردیار اون انٹریسٹ ان کے کیا انٹریسٹ چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کی ان لڑکوں کا جو employment کا جو ان کا بویش ہے وہ برقرا رہے ہیں اس آرڈر کو جل سے جل ریووک کیا جائے اگر یہ ریووک نہ کیا گیا تو پورے جمعوں کشمیر میں سب لڑکے سڑکوں پہ آئیں گے ابھی ہم پیس پرسٹ کر رہے ہیں اگر یہ آرڈر ویڈن فائیو ڈیز واپس نہیں لیا گیا یا ہمیں پھر alternative جدو اس کا what is the alternative اگر انہوں نے اس آرڈر کو سکرائب کرنے سے پہلے اس scheme کو سکرائب کرنے سے پہلے یہ کیوں نے سوچا کہ ان کا ہم alternative کیا رکھیں گے اس لیے ہماری آپ کے مادیم سے ہم اپیل کر رہے ہیں جو ہمارے نئے الجی صاحب سنہ صاحب آئے ہیں ہم بھی ٹیک نوکرائٹ ہم بھی ٹیک نوکرائٹ ہم ہیں وہ اس بات کو بڑی سیریس لیں اور کوشش کریں کہ جتنا جلد ہو سکے اس کی آرڈر کو ریوک کریں شکریہ